راشپتہ مہنداز کرمچند گاندی جی ایو بھارت کے دیتیے پردھان منطری سری لال بہدو ساسری جی کے جہنٹی کے پلکچ میں سپائیوں نے پارٹی جلا کاریالے پر کارکم کا آئیوجن کیا آ گیا کارکم میں اپس تحتکار کرتاؤں نے مہاتمہ گاندی ایو لال بہدو ساسری کے چطر پر پسپ ارپت کر دونوں مہاپرسوں کو یاد کیا کارکم کی ادستہ کر رہے ہیں نیبرتمان جلا مہا سچے و مندی بیادپ نے کہا کہ پوج بہپو نے دیش کو ست اور اہنسہ کے مارگ پر چلنے کا راستہ دکھایا ان کے ست اور اہنسہ کے سیدانتوں کا انرکڑ سموچہ بس کر رہا ہے دوسری طرف آج کے ہی دن جن میں دیش کے دیتیے پردھان منطری لال بہدو ساسری نے سموچے بس پٹل پر جائے جوان جائے کسان کے نارے کو بلند کرتے ہوئے دیش کو ایکتہ اور اکھنٹہ میں بنائے رکھنے کا عویس مرن یہ پریاس کیا آج کی سرکاریں جوان اور کسان دونوں کے ساتھ چھلاوا کر رہی ہیں سرکار کی غلط نیتیوں کے چلتے دیش کا کسان اور جوان دونوں تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے کارکرم کا سنچالن سپانیتہ سسانگ سکسینہ نے کیا نیبرتمان جیلا اوپاد دیش اور اپکٹیار نے کہا کہ راشپتہ مہاتمہ گاندی جی کی جہنتی کے افسر پر ناتھو رام گھوٹسے کو پوجھنے والے لوگ بھی جہنتی منانے کا پکھنڈ کر رہے ہیں دیش کی جنتہ بھلی بھاتی سمجھ رہی ہے نیبرتمان جیلا کوسا دیش اوپر کا سرما نے کہا کہ آج ایک بار پناہ دیش کو پر مہاتمہ گاندی اور لال بہادر سارسری جیسے مہاپورسوں کی ضرورت ہے تبھی دیش کا جوان اور کسان نوجوان خوشحال ہو سکتا ہے کارکم بیچلال یادب، راو برجے سنگھ، دیویش سنگھ یادب، ایڈوکیٹ، دسرہ سنگھ یادب، امیس سنگھ یادب، کشمیر سنگھ، روہی سکسینہ، روہی شاک، امن چطرویدی، جیتینر سنگھ، مجیبول حسن، سپال سنگھ یادب، راجین سنگھ یادب، پیویر سنگھ، سہیت تمام کر کرتا موجود رہے کارکم کا سنچالن سسانگ سکسینہ نے کیا ایس سماجبادی پارٹی کارالہ فرقہ بادبارد، دیش کے راشت پیتا باپو مہتمگاندی جی کی جینٹی اور ساتھ میں ہی اس دیش بہرد برس کے دوتی پردان منطری لاغ باپ دوسرو سارسل جی کی جینٹی کے افسر پر ایک تارکرم کا عام ہو جکی اگیا جس میں اوپستر تمام پارٹی کارکم تاؤں نیتاؤں نے دونوں مہمپرسوں کے چرد پر مالا ارپڑ کروں نے اسمڑ گیا اور جو راستے انہوں نے سک اہنسا پر چلے کے پوچھ باپو جی نے بتائے تھے جو راستہ لالبادو ساستی جی نے ہم کو ایک نعرہ کے روح میں جائے جوان جائے کسان کے روح میں جو دینائی کا کام کیا تھا ان پر چلے کا سنکھ لیا جائے جوان جائے کسان کا نعرہ اس دیس میں لالبادو ساستی جی نے دیا تھا لیکن برتوان میں سرکاروں کی غلط نیتیوں کے چلتے جوان بھی پریشان ہے کشان بھی پریشان ہے جس کے چلتے دیش ایک ایسی موڑ پہ آخڑا ہوا ہے کہ تو اس کو کن ہے لالبادو ساستی جی اور باپو جیسے لوگوں کی یاپ شکتہ ہے ابھی بگر دیوست 28 ستمبر اور 29 ستمبر کو سماجوادی پارٹی کے سمجدان کے انروپ مانی راشتی اردک جی اور پردیش اردک جی کے نرواچن کا کاری ہوا جس میں مانی نرے شکتم پٹیل جی پردیش اردک جی کے روح میں نرورد نرواچت ہوئی اور راشتی اردک سماجوادی پارٹی کے پتپرمانی اخلی شیادر جی کو تیسری بار راشتی اردک جی سمانونیت کیا گیا سبھی کارکرطاؤں نے ایک دوسری کو بڑھائی دی ساتھیوں میرا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ ایک طرف نادھوران گھوڑشی کو اپنا آدھاس بتاتے ہیں اور دوسری طرف گاندی جہنتی منہ کر کے پاخٹ کرتے ہیں وہ لوگ یہ تیہ کر لیں کہ وہ جہنتی اور پھونٹتی کس کی منائیں گے ایسے لوگوں کو نیتے کدھکار سماکت ہو جاتا ہے کہ وہ گاندی جہنتی منانے کا کام پر ہیں